الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی السید المرسلین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان فرض علوم یعنی فیضان شریعت کورس کا دوسرا سبجیکٹ فیضان فرض علوم اس کے کتاب العقائد میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر دو سبق ہو چکے ہیں اب انبیاء کرام کے حوالے سے جو ہمارے عقیدے ہونے چاہیے جو عقائد ہمارے ہونے چاہیے اس کے متعلق آج بات ہوگی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں تو نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے وہی بھیجی ہو یعنی لوگوں کے ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ اس کی طرف وہی بھیجے پھر سوال یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ دو طرح کا فرق ہوتا ہے نمبر ایک نبی کو اگر تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا ہے وہ تو وہ رسول بھی ہے ٹھیک ہے بعض کے نزدیک رسول وہ ہوتا ہے جو جس کو کتاب بھی دی گئی ہوتی ہے نمبر دو رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہوتے ہیں یعنی نبی صرف بشر ہوتا ہے بشر میں نبی ہوتے ہیں اور رسول جو ہیں وہ ملائکہ میں بھی ہوتے ہیں سوال کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں جس طرح کی اوپر کلیر ہو چکا کہ جن اور فرشتے نبی نہیں ہوتے نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں اور ان میں بھی انسانوں میں بھی یہ مرتبہ صرف مرد کے لیے کوئی عورت نبی نہیں ہوتی سوال انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یعنی ان کے استفاد کے بارے میں ان کے ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے جواب انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ انبیاء شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو یعنی لوگ اس کام سے نفرت کریں انبیاء ہر اس کام سے جیسے جھوٹ خیانت جہالت وغیرہ بری صفات سے قبل نبوت اور بعد نبوت بالعجمع معصوم ہیں یعنی ننبوت سے پہلے ان کے اندر ایسی کچھ چیز پائی جاتی ہے ننبوت کے بعد پائی جاتی ہے نمبر دو دوسرا جو عقیدہ ہے اسی طرح ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت بالعجمع معصوم ہیں یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو بالکل رزیل پیشے سے تعلق رکھنے والا ہو وہ کام بھی نہیں کرتے جو عزت کے خلاف ہو اچھا نمبر تین اور قبائر سے بھی متلقا معصوم ہیں یعنی انبیاء اکرام گناہ نہیں کرتے اور حق یہ ہے کہ تعمد سغائر یعنی قستن سغیرہ گناہ کرنے سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں اچھا نمبر چار اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لئے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیئے جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا ہے تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچایا وہ کافر ہے اچھا نمبر پانچ یہ بڑی زبرست بات ذہن میں رکھنے والی ہے احکام تبلیغیہ یعنی جو قوم کو پہنچانے والی باتیں ہیں جو تبلیغ کرنے والی باتیں ان میں انبیاء اکرام سے صحب اور نسیان یعنی بھول جانا یہ محال ہے ممکن ہی نہیں وہ بھول جائیں نمبر چھے ان کے جسم کا برس و جزام وغیرہ سے یعنی ایسے امراض جن سے لوگ گھن کرتے ہیں ان سے پاک ہونا ضروری ہے ایک روایت مطلب یہ بیان کی جاتے جیسے تھے یو علیہ السلام کے بارے میں ماذا اللہ سبح ماذا اللہ کے وہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے تو وہ کیڑوں کو پکڑ پکڑ گئے رکھتے تھے اس طرح کی بات قطان درست نہیں ہے کسی صحیح مستند روایت سے یہ بات ثابت نہیں بشہور ایسے ہی ہے خیر تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ انبیاء اکرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان کو کبھی کوئی ایسا مرض نہیں لگا جس کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہوں گھن کرتے ہوں ہاں ان کو خارش کا مرض تھا اور جس کی وجہ سے گوشت تک جھڑ گیا تھا وہ ایک الگ بات ہے ان کو ازمائش آئی بہت بڑی مگر اس طرح کی نہیں کہ وہ کیڑے ماذ اللہ تو عجیب سی باتیں ہوتی ہیں نمبر ساتھ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ عز و جل کے دیئے سے ہے یعنی اللہ تعالی نے دیئے اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تو کہا علم حاضر بھی مطلب جو سامنے چیز سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی اس چیز کا علم بھی اللہ تعالی کی عطا سے ہی ہوتا تھا اگر کوئی بندہ یہ کہہ کہ اللہ تعالی کی عطا کے بینہ ہے تو پکا کافر ہے بلکہ پوری کائنات میں جو یہ کہہ کہ اللہ تعالی کی عطا کے بینہ ہی کسی کے پاس کچھ آگیا وہ کافر ہو جائے گا انبیاء اکرام کو علم غیب عطا کیا نبی پاک صلی اللہ علم کو بہت سارے علمیں غیبی عطا کی ہیں یہ انشاءاللہ وقت پہ جب بات آئے گی تو ضرور ارز کروں گا قرآن و حدیث سے انشاءاللہ اس کا ثبوت پیش کیا جائے گا لیکن ایک یقیدہ جو ہم نے رکھنا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء اکرام کو جو بھی دیا ہے وہ اللہ تعالی نے دیا ہے اور انبیاء اکرام کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالی ہی ہے دینے والا اللہ تعالی کی عطا سے ہی ہے نمبر آٹھ انبیاء اکرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہیں جبریل امین علیہ السلام سے بھی جبریل فرشتوں کے سردار ہیں ان سب سے افضل ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہیں چاہے وہ دو سیدنا عبدالقاض جلانی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں یقیدہ رکھتا ہو چاہے وہ مولا علی مشکل کو اشار دیا اللہ تعالی کے بارے میں ایسا کیدہ رکھتا ہو کہ یہ جو فلان نبی سے افضل ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ایسا کیدہ رکھنا کفر ہے نمبر نو نبی کی تعظیم فرض این بلکہ اصل تمام فرائض ہے یعنی تمام فرائض سے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ نبی کی تعظیم ہے کیونکہ نبی کی تعظیم نہیں ہوگی تو منافقوں کی نمازیں بھی مقبول نہیں ہوئیں خارجیوں کی نمازیں خارجیوں کی روزیں خارجیوں کا قرآن پڑنا وہ کوئی بھی مقبول نہیں کسی نبی کی ادنا توہین یا تقذیب کرنا کفر ہے نمبر دس تمام بیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں یعنی اللہ تعالی نے ان کو عزت دیئے ٹھیک ہے ان کو اللہ تعالی کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کہ اللہ تعالی کے سامنے چوڑے چمار کی طرح ہے یہ کھلی گستاخی ہے اور ایسا کلمہ کفر ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو بھی کفر اور اگر کوئی کہنے والے کو صحیح سمجھتا ہے کہ نہیں اس نے ٹھیک آ تو بھی کفر نمبر گیارہ انبیاء علیہ السلام کو اقل کامل عطا کی جاتی ہے یعنی جو انبیاء کی اقل ہوتی ہے وہ کمال کی ہوتی ہے کامل اقمل عالی ہوتی ہے جو اوروں کی اقل سے بدرجہہ زائد ہے کسی حکیم اور کسی فلسوی کے اقل جو نبی کی اقل ہوتی ہے اس کے لاکھ میں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتی کیا سوال پھر آیا کیا انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں جواب جی ہاں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بہائیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے کھاتے پیتے ہیں جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت تاری ہوئی پھر بدستور زندہ ہو گئے ان کی حیات حیات شہدہ سے بہت عرفہ و عالی ہے فلہذا شہید کا ترقہ تقسیم ہوگا اتنی عالی ہے کہ شہید اگر اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا ترقہ تقسیم ہوگا جو ورادہ چھوڑ کے جاتا ہے وہ تقسیم ہوگی اس کی بیوی عدد گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں یعنی انبیاء کرام کا ترقہ بھی تقسیم نہیں ہوتا انبیاء کرام کی بیوییں جو ہیں بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیا کے ارشاد فرمائے پچاس نمازیں ملی تھی پنتالیس جو کم ہوئیں وہ موسیٰ علیہ السلام کوشش کرتے رہے حیرت والی بات نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں تھے مسلم شریف میں موجود ہے جب سرکار گزرے ہیں پھر سرکار دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقسام پہنچے تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے پھر وہاں سے سرکار دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پہ پہنچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی پہنچے ہوئے تھے تو اگر موسیٰ علیہ السلام کا آنا جانا منکر ہے تو پھر سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالہ و اولہ ہمارا نبی ملک کے کون ہیں نمی انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے اتنی بڑی مشکل کو شائع کر دی ہماری انہوں نے اپنے وسال کے بعد چھٹے آسمان پہ پہنچ کے امت محمدیہ علیہ السلام کی مشکل کو شائع کی کہ پنتالیس کام کروانے میں کردار ادا کیا اور جو ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والے رحمت عالم ہیں اپنی امت سے محبت کرنے والے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی مشکل کو شائع کر سکتے ہیں یہ اب اندازہ خود لگا لیجئے سوال کیا نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے جواب جی ہاں نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے خواب فرشتہ کی معرفت ہو یا بلا واسطہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل بھی قرآن پاک لے کے آتے تھے بعض اوقات بخاری شیف کی روایت ہے کہ گھنٹے کی آواد آتی تھی قربان جاؤں آمنہ کے لال کے گھنٹے کی آواد آتی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت پر گھنٹے تھے کہ فلان آیت اتری سوال کیا وحی نبوت غیر نبی کو ہو سکتی ہے یعنی کسی غیر نبی کو وحی ہو سکتی ہے اور وہ وحی جو نبوت والی ہے وحی نبوت جواب وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے جو اسے غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے یعنی یہ کہہ کہ نبوت کی وحی فلان کی طرف یہ آئی تھی فلان کی طرف یہ کافر ہے ولی کے دل میں بعض اوقات سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القا ہوتی یعنی بعض اوقات آپ سوچتے ہوں گے گھر میں آپ کے ہم بھی ایسا ہوئی ترہ اللہ تعالیٰ کا جو نیک بندہ ہے اس کے اوپر بھی دل میں کبھی کوئی ایسی بات آتی ہے جو حقیقت ہوتی ہے بعض اوقات جو شیطانی کام کرنا ہے ان کے ذنب میں جو بات ہوتی وہ حقیقت ہوتی ہے بہرحال اس میں فرق ہے ولی کے دل میں بعض اوقات سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القا ہوتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں اور وہی شیطانی کہ القا من جانب شیطان ہو مطلب کہان کہان جو ہے ساہر جو ہے جادوگر وغیرہ یہ کفار یہ فاسق لوگ وہ جو اس طرح کے معاملات بتاتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا وہ شیطانی سارے چکر ہوتے ہیں ولی کو جو الہام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے سوال کیا نبوت قصبی ہے یعنی آدمی عبادت و ریاضت کر کے حاصل کر سکتا ہے یعنی بندہ صبح سلے کا شام تک روزہ بھی رکھے ساتھ میں جہاد بھی کرے ساجرات نوافل بھی پڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے تو کیا اس طرح محنت کر کر کے کر 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 کیا وہ نبی بن سکتا ہے جواب نبوت قصبی نہیں ہے یعنی کوشش سے نہیں مل سکتی کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے تا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے اور جو اسے قصبی مانے کہ آدمی اپنے قصب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے کافر ہے پھر سوال ہوا جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز مانے اس کے بارے میں کیا ہوں یعنی نبی فلان وقت میں نبی تھا دو گھنٹے کے لیے نبی نہیں تھا چار گھنٹے کے لیے نبی نہیں تھا پھر دن کے لیے نبی ہوا تو ایک دن کے لیے نبی نہیں تھا اس طرح تو جواب یہ ہے جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے وہ کافر ہے انشاءاللہ عز و جل اس کا چوتھا سبق جو ہے وہ فیدان فرض علوم سبجیکٹ کا وہ انشاءاللہ بعد میں پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اس کو بھی آپ دوسروں کو سنائیں ایک بار اس کو پڑھیں دو بار پڑھیں جب اچھی طرح سمجھا جائے تو پھر دوسروں تک پہنچائیں کہ پہنچانا ہی اس کے یاد ہونے کا بہترین ذریعہ